بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی ہنستہ مسکراتا رکھے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاغ تو یہاں پہ میرے ہسپنٹ چیکن لے کے آئے تھے تو میں ایسے ہی چیکن سٹاک کرنے کے لیے منگوا لیتی ہوں دس پندرہ دن ایزی لی گزر جاتے ہیں تو چیکن جب آتا ہے تو میں اس کو ایسے ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں ویسے تو میں بچر سے یہی کہہ کے چیکن منگواتی ہوں کہ وہ ادھر ہی بونلس علیدہ کر دے اور بون والی جو میٹ ہے نا وہ علیدہ کر دے لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی بونلس جو ہے نا میں وہ علیدہ کر لوں تاکہ مختلف جو ریسپیز وغیرہ ان میں یوز ہوتا ہے تو اس طرح سے میں ان کو اچھی طرح سے واش کر کے ان کے اس طرح شاپر بنا کے تو میں فریزر میں سیف کر لیتی ہوں اور بہت سہولت ہو جاتی ہے جب ضرورت ہو ایک شاپر نکالا اور اپنا جو بھی منپسند سالن ہے وہ ہم تیار کر لیتے ہیں تو میں اس طرح چیکن سیف کرتی ہوں تو آج کی میری جو ریسپی ہے فرائی چیکن کی ہے تو اس کے لیے میں اپنی ضرورت کے مطابق میں نے چیکن نکالا ہے فرائی چیکن میرے ہسپنڈ کو بھی کافی پسند ہے بلکہ ہم سب فیملی والوں کو بہت اچھا لگتا ہے میرے بچوں کو مجھے اور بہت ہی ٹیسٹی یہ جو ریسپی ہے یہ بنتی ہے آپ ایک بار اس ریسپی کو میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت ہی نہ پسند آئے گی تو اس کی یہ جو اوپر سے چربی وغیرہ وہ میں اس کو رکھتوں کی اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو واش کر لیجئے میک شور کہ کوئی بھی اس کے اوپر چرمز یا چربی وغیرہ یا چھچڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں تو وہ نہ رہیں تو اچھی طرح سے واش کر کے اب آپ سوچیں گے کہ میں اس کو میرینیٹ کروں گی نہیں ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ اگر ہم ایسے ہی کچھے کو میرینیٹ کریں ایک تو یہ کوکنگ پروسس میں کچھا رہنے کا خدشہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیک والے پیسز جو ہوتے ہیں اس میں سے جب ہم کھاتے ہیں تو خون وغیرہ رس رہا ہوتا ہے تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو میں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے اس میں حلدی نمک اور سرخ مرچ بس یہ تین چیزیں ڈال کے تو میں اس کو بوائل کر لوں گی ہاک بوائل میں اس کو کروں گی اور پانی دیکھیں بلکل میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا کیونکہ چکن کو ہم نے واش کیا تو یہ خود اپنا پانی ریلیز کرے گا تو یہاں پہ میں ادرک اور سبز مرچ کو اس طرح سے چاپ کر لوں گی اس کو کوٹ سکتے ہیں یا آپ اس طرح چاپر میں اس کو چاپ کر سکتے ہیں اس کا پیسٹ آپ نے بلکل نہیں بنانا کیونکہ اگر پیسٹ بنائیں گے تو وہ اس کے اوپر بلکل بھی چپکے گا نہیں میری ویڈیو پہ میری چینل پہ فرس ٹائم ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی جو ہے فرائی چیکن کی کیسی لگی ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ادرک اور سبس مرچ کو اس طرح سے چاپ کر لیا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے بس اسی حالت میں آپ نے اس کو چاپ کرنا ہے اور دور سی سائٹ پہ میرا یہ چیکن ہے ہاف بوائل ہو چکا ہے فل بوائل آپ نے اس کو نہیں کرنا کیونکہ جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ فل سے ہاف سے فل خودی یہ گھل جائے گا تو نمک مرچ اور ہم نے حلدی اس کو ڈال کے بوائل کیا تھا اس میں تھوڑے سے سپائسز ہیں وہ ایڈ کریں گے کالی میرچ اور گرم مسالہ اور اوپر سے لیمن سکویز کر لیں گے ایک یا آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ اس میں لیمن جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ لیمن پسند نہیں کرتے یا کچھ لوگ جو ہے کم کھانا پسند کرتے ہیں اس کے بعد دو چمچ بھر کے میں نے اس میں جو ہے بیسن ایڈ کیا ہے اور اس طرح سے اس کا زیادہ جو ہے نا گاڑا پیسٹ نہیں بنانا تو بہت ہی سادہ ہے لیکن کھانے میں اتنی ہی لذیز ہے یہ ریسپی اس طرح ہم باری باری جتنے پیسز آپ دیکھیں ایزی لی اس میں آ سکتے ہیں کڑائی میں آپ اتنے ہی ڈالیں زیادہ پیسز نہیں ڈالنے کیونکہ پھر فرائنگ میں نا آپ ایزی فیل نہیں کریں گے تو اچھی طرح سے اس کو ایک سائڈ سے پک لینے دیں پھر اس کی سائڈ چینج کریں اگر آپ ڈالتے ہیں اس کی سائڈ جو ہے نا چینج کرنے لگیں گے تو یہ سائڈ اوپر بیٹر ہے نا وہ اتر جائے گا اچھی طرح سے تسلی کر لیجئے کہ ایک سائڈ جو آپ کی گولڈن برن ہو چکی ہے اور اس کو کڑائی میں ڈالنے سے پہلے آپ یہ یقین کر لیجئے کہ آئل آپ کا اچھی طرح سے گرم ہے اگر آئل تھنڈا ہوگا تب بھی یہ کڑائی کے پہندے کے ساتھ یہ پک جاتا ہے اس لئے تسلی کر لیجئے کہ آپ کا آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور چکن کے پیسز کڑائی میں ڈالنے کے بعد تین سے چار منٹ تک تو بلکل بھی ان کو نہ ٹچ بھی نہ کھلجئے اس کے بعد آپ اس کو ایسے سائڈ چینج کر سکتے ہیں تو کھانے میں یہ بہت ہی لذیذ ہے جیسا کہ دیکھنے میں آپ کو بہت ٹیسٹی اور یہ دیکھیں میرے تو مو میں پانی ابھی سے آ رہا ہے تو کھانے میں بھی یہ کافی مزیدار ریسپی ہے آپ اس کو نان رائطے کے ساتھ اس کو نوش فرمائیں اپنے مہمانوں کے لئے دعوت میں آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے گولڈن براؤن جب اس کی رنگت ہو جائے تو آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیجئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی بہت پسند آئے گی ریسپی اچھی لگی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور چینل پہ جڑے رہیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہن سکے اور آپ دیکھ سکے یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی رنگت ہے اور یہ بہت جوسی بھی بنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پہلے بوائل کر لیا تھا اگر میں اس کو کچھا ہی اس طرح فرائی کرتی تو اس طرح سے یہ اتنا جوسی اور نرم نہیں بننا تھا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں